اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور صدا خوشحال رکھیں خوش رہیے ہیپی رہیے اور خوشن سے مالا مال رہیے آمین جی ویورز میں ہوں فضانہ ککسن بیک سے ایک شاندار ریسپی لے کے جھٹ پٹمنٹوں میں تیار ہونے والی سپردہ سبزی لے کے آئی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی جو لوگ پہنگن پسند نہیں کرتے آج وہ اس طرح سے بنائیں اگر وہ خود اس بات کو نہ مانے کہ یہ ریسپی بہت ہی شاندار ہے بہت زبدست ہے وہ کھاتے جائیں گے لیکن دل نہیں بھرے گا تو ساتھ رہیے گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بینگن ہیں فریش تین پاو بینگن ہیں اور آدھا کلو آلو ہیں میرے پاس میں نے بینگن ابھی کٹنگ نہیں کیے کیونکہ میں ان کو بالکل بھی کالا نہیں کرنا چاہتی اور باقی تمام ریجیٹیبل جو ہیں وہ تیار ہیں بس چھٹ پٹ میں نے بینگن کی کٹنگ کرنی ہے اور تیار کریں گے یہاں پہ اس کے جو مسالہ جات ہیں وہ بھی آپ کو ٹائم پہ بتائیں گے تو سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے بینگن کی کٹنگ کا بینگن کٹنگ کرنے ہیں ہم نے یہ دیکھیں جی تین پاو بینگن ہے اور آدھا کلو آلو چھیل لیے ہیں کٹ لیے ہیں سب کچھ ہے بس بینگن کٹنگ کریں گے اور یہاں پہ میں بتاؤں گی کچھ لوگ ان کو پکا لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پکاتے میرے بچے بھی ان کو پسند نہیں کرتے اس لیے میں ان کو ایڈ نہیں کر رہی آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں تو بینگن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے فریش ہیں اور بہت ہی نرم اور تازہ بینگن ہے تو آج ہم اس کا بنائیں گے سالن بہت ہی جھٹ پٹ صرف اور صرف تین منٹ کا چیلنج ہے یہ تین منٹ میں تیار ہو جائیں گے صرف آپ سبزی تیار کر لیں اس کے بعد صرف تین منٹ کا ٹائم ہے تو آپ نے اسے اسی طرح سے پکانا ہے اور آپ نے پھر اس کو کھا کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بینگن بہت ہی شاندار بنتے ہیں بہت زبدہ سائکہ ہوتا ہے ان کا تو آپ ان کو کھایا کریں یہ دیکھیں جیس سارے اس طرح سے کٹنگ کر لیے ہیں ایکول سائز کے ان کے کیوبز کٹنگ کر لیے ہیں اور یہ سارے تیار ہیں اب میں ان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہ رہی چھٹ پٹ ڈالیں گے اسے کوکر میں اور یہاں پہ ہے ادرک لیسن ون ٹیبر سپون ٹیمارٹر دو عدد ہیں ہری مرچے چار پانچ اور ایک بڑے سائز کی پیاز ہے یہ اس میں ایڈ کر دی ہے میں نے ان کو ڈالتے ہیں سب کو اور پھر اس میں ڈالتے ہیں سیزننگ مسالہ جات ڈالتے ہیں یہ ہیں مسالے دھنیا ون ٹیبر سپون ہلتی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹیبر سپون لال مچ ون ٹیبر سپون اور زیرہ بھی ون ٹیبر سپون بلیک پیپر ہے ہاف ٹی سپون یہ سارے اس میں ایڈ کر دیں گے بس ہم نے ایسے ڈالنا ہے سب کو اور گھی ڈالیں گے اس میں ان کو اچھے سے کریں گے مکس اور صرف دو منٹ کے لیے کوکر بند کریں گے اور ہماری بہت ہی شاندار سے سبزی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس سے گھی ڈال دیا ہے تقریباً دو چمچ ڈالے ہیں میں نے گھی ڈالنے کے بعد اسے کرتی ہوں اچھے سے مکس یہ دیکھیں بس اس طرح ہم نے مکس کرنا اب ہم اسے اگر دو چار پانچ دس منٹ رکھ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اب ہمارے جو بینگن کٹنگ ہوئے ہیں وہ کالے بالکل نہیں ہوں گے تو اب اس کو کر دیتے ہیں بند تقریباً دو سے تین منٹ رکھا ہے میں نے اور ککر اچھی طرح سے بند کر دیا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں دو منٹ کے بعد ان کا ریزلٹ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر ہے اور بالکل اچھی طرح سے یہ سوفٹ ہو چکے ہیں بہت ہی اچھی طرح سے یہ پک چکے ہیں کلر بہت خوبصورت ہے کون کہتا ہے کہ بینگن کالے ہو جاتے ہیں پکنے کے بعد بھی دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہی بنائی ہے کوئی کالے نہیں ہوئے کچھ ان کا کلر چینج نہیں ہوا بہت ہی خوبصورت کلر ہے اور لا جواب ان کا ذائقہ ہے بس آپ نے ان کو تیار کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو کیسے لگی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت اور کتنا زبدس یہ نظر آ رہے ہیں تو بس آپ نے انہیں ٹرائے کرنا ہے آگے میری ریسپی کو شیئر کرنا ہے پیارا سا کمیٹس دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور چانے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ان کو بروقت مل سکے تو یہاں پہ میں نے ڈش اپنی تیار کر لی ہے بہت ہی شاندار ہے بہت سبدس سائکہ ہے اور بینگن کی ریسپی بہت ہی ایزی چھٹ پٹ صرف دو سے تین منٹ میں آپ اسے تیار کر کے اپنی بھوک کا علاج کر سکتے ہیں مید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ